مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ پندرہ شعبان 1443 ہجری بمطابق 18 مارچ 2022 عسوی بعنوان مسلمانوں کی زندگی اور اس کے سلوک پر حلال کا اثر خطیب معلی شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظہ اللہ وتولہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے عزت و ذلت دیتا ہے اس کی ذات بلند و مقدس ہے وہ غالب و برتر ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے عرام و احسان کیا اور بے شمار نوازشات سے نوازا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں اس کے علاوہ سب سے سوال کیا جائے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندیاں اور اس کے رسول ہیں آپ بلند مقام اور کامل اخلاق والے ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر آپ کے علاوہ اصحاب پر ان کے ذریعے اللہ نے اس دین کی مدد کی اور اپنے دشمنوں کو رسوا کیا اور ان کے تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک آنکھیں دیکھتی رہیں کان سنتے رہیں اور ہاتھ کام کرتے رہیں پر قیامت تک اللہ کا تار بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو اس لیے کہ مصیبتیں پیش آتی ہیں رکاوٹیں آڑے آتی ہیں اور موت اچانک آتی ہے اور ٹالمٹول گھاٹے کا سودا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے رب کی آزمائش آسان ہو جاتی ہے اور جو اپنی رائے پر مغرور کرتا ہے وہ دوسرے کی رائے کو نہیں پسند کرتا ہے اپنے رب سے حسن زن رکھو اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو اختلافات میں نہ پڑو معاف کرو درگزر کرو تجاہول عرفانہ سے کام لو مغفرت طلب کرو صبح و شام اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مسلمانوں حلال کمائی سے گھر اور نفوس دونوں پاک رہتے ہیں یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان کا رویہ اور اخلاق دونوں جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور جو چیز اس کے بدن سے آمیزہ ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ واضح دور پر بڑا متاثر ہوتا ہے بعض اعلیم کے قول پر غور کرو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حلال رزق بگسرت کھایا اور تلاش کیا جاتا ہے اور شبہات سے دوری ہوتی ہے تو نیکوکار متقی اور پرہزگار لوگوں کی کسرت ہوتی ہے چنانچہ ہر وہ عراقہ جہاں لوگوں کے رزق میں حلال کی کسرت ہوتی ہے وہاں نیک لوگوں کی کسرت ہوتی ہے اس کے برعکس جہاں حلال لوزی کمیاب ہوتی ہے وہاں نیک لوگ بھی کمیاب ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اہل علم فرماتے ہیں پاکیزہ کھانے کو نیک عمل پر مقدم کرنے میں یہ تنبیح ہے کہ پاکیزہ کھانے سے ہی عمل سالح ہوتا ہے اس لیے کہ پاکیزہ کھانے سے دل اور بدن درست ہوتے ہیں تو اس سے عمال بھی درست ہوتے ہیں اسی طرح خبیص غزہ سے دل اور بدن خراب ہوتے ہیں اس سے عمال بھی خراب ہوتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ پاکیزہ کھانے پینے پاکیزہ لباس زینت اور دوا کا نفس کی پاکیزگی دل کی صفائی اور بصیرت کی قوت پر بہت زیادہ اثر ہے بلکہ عبادت کی قبولیت اور دعا کا قبول ہونا دونوں پاکیزہ حلال کھانے سے جڑے ہوئے ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسولوں اور ان کی قوموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں کیونکہ نیک عمل تب ہی قبول ہوگا جب تک کھانا حلال ہے اور جب کھانا حلال نہیں ہوگا تو عمل کیسے قبول ہوگا ان کا قول ختم ہوا مسلمانوں اس سلسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بڑی اور کوئی واضح دلیل نہیں ہو سکتی جسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالی پاک ہے اور صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے اور اللہ پاک نے مومنوں کو وہی حکم کیا جو مرسلین کو حکم کیا اور فرمایا اے رسولو کھاؤ پاکی زہ چیزیں اور نیک عمل کرو میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اور فرمایا اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی پھر ذکر کیا ایسے آدمی گا جو کے لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گردو غبار میں بھرا ہے اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب حالانکہ کھانا اس کا حرام ہے اور پینا اس کا حرام ہے اور لباس اس کا حرام ہے اور غزہ اس کی حرام ہے پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو بلکہ رسالت محمدیہ کی واضح خصوصیتوں میں سے وہ ہے جیسے اللہ سبحانہو نے اپنے اس سچے قول میں بیان کیا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں بھائیوں مسلمان کی غزہ اور خوراک اور اس کے پیٹ میں جانے والی چیزوں کے زلسلے میں شریعت متحرہ کی انوکھی توجہ اور حلال کے تئین اس کی باریک احتیاط میں سے یہ ہے کہ جس حیوان کو اس کے لئے حلال قرار دیا گیا ہے اس کے زبح کرنے کی کیفیت اور اسے پاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور اس کے لئے شرطیں رکھی ہیں اس کے طریقے اور عداب بتائیں ہیں وہ یہ ہے کہ زبح کرنے والا کیسا ہو اور زبح کی کیفیت کیسی ہو جیسے خون بہانا تیز ہتھیار سے گلا کھانے کی نلی اور گردن کی دونوں رگوں کو کاتھنا اچھی طرح زبح کرنا اور جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح تمام قسم کے مردار کو حرام قرار دیا ہے جن میں جو گلا گھٹنے سے مرا ہو جو کسی زرب سے مر گیا ہو جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو جو آستانوں پر زبح کیا گیا ہو اور جس پر اللہ کے صفح کسی دوسرے کا نام پھکارا گیا ہو اللہ یہ کہ کوئی مجبوری کے حالت میں ہو اور چاہنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو یہ اور ان کے علاوہ جو باریک احکام و عداب ہیں وہ سب اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے پیٹ میں جو جائے وہ بالکل خالص ہو مسلمانوں آج جبکہ قابل تعریف ترقی ہوئی ہے نفع بخش چیزوں کو اللہ نے مسخر و آسان کیا ہے غزہ دواء اور سنگار کے سامان وغیرہ کی سنعتکاری میں ترقی ہوئی ہے عظیم ٹکنولوجی نے زبردست انقلاب برپا کیا ہے جس سے بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور بہت سے مواد و مشتقات وجود میں آئے ہیں غزہ دواء اور سنگار کے سامان وغیرہ کے مواد میں کیمیائی عمل در آیا ہے اس لیے پاکیزہ حلال کے حصول میں مزید اختیاط کی ضرورت ہے مسلمانوں حلال لقمہ سے مصیبت دور ہوتی ہے اور نفسوں سے مال سے اولاد سے عامال اور گھروں سے دشواریاں دور ہوتی ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دل کے مرض کا کیا علاج ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حلال کمائی بعض نیک لوگوں کا کہنا ہے کہ حلال کھانے سے دل نرم پڑتے ہیں ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کامیاب وہی لوگ ہوئے جو ایجان رہے تھے کہ ان کے پیچ میں کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کسی آدمی کا کرتہ اگر پیوبند لگا ہوا ہو یا پیجامہ پنڈلی سے اوپر ہو یا پیشانی پر اور اگر کی وجہ سے نشان ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ درہم و دینار کے وقت اس کے اقدام اور پرہزگاری کو دیکھو اس تعلق سے بعض سلف کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب شوہر کے وفات کی اطلاع آئی اس حال میں کہ وہ آنٹا گود رہی تھی تو فوراں انہوں نے اپنا ہاتھ اس آنٹے سے کھیچ لیا اور کہا کہ یہ کھانا ہے اور اب اس میں دوسری بھی شریک ہو گئے ہیں یعنی اس کے وارث ہو گئے ہیں اے اللہ کے بندوں سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کھانے میں غور کیا بغیر دعوے کے اس کے اندر زہد آ جائے گا ربیعہ بن ابو عبدالرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد کی اصل یہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے مال جمع کرے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرے ابو عبداللہ الباجی الزاہد نے جو کہا ہے اس پر غور کیجئے پانچ خصلتیں ایسی ہیں جن سے عمل پورا ہوتا ہے اللہ پر ایمان حق کی معرفت عمل میں اخلاص سنت پر عمل اور حلال کھانا اگر ان میں ایک بھی چھوٹ گیا تو عمل اللہ تک نہیں پہنچے گا یہ اس لیے کہ بندہ جب اللہ پر ایمان لائے اور حق کو نہیں پہچانے تو فائدہ نہیں اٹھا پائے گا اسی طرح اگر وہ حق کو جانے اور اللہ پر ایمان نہیں لائے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا اللہ پر ایمان رکھے حق کو پہچانے اور عمل میں مخلص نہیں ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا پھر یہ کہ اگر یہ چاروں چیزیں پوری ہوں اور اس کا کھانا حلال نہیں ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا حلال وہ کھاتا ہے جو لوگوں پر ان کے معاش میں ظلم نہیں کرتا ہے کام کرنے والوں کے حقوق نہیں مارتا ہے اور کمزور لوگوں کی روزی میں ان کا استحصال نہیں کرتا ہے حلال وہ کھاتا ہے جو مسلم بچوں کو سچائی اخلاص اور بہتر ڈھنگ سے پڑھاتا ہے جان لو اللہ کے بندوں حرص کا ساتھی تھکان ہے اور لالچ کا ساتھی زلت ہے لوگوں نے کہا ہے کہ حرص نے لوگوں کی گردنوں کو زلیل کر دیا ہے ابراہیم بن ادھم کا قول ہے کہ کم حرص و تمہ سچائی اور پرہزگاری کو جنم دیتی ہے اور حرص و تمہ کی کسرت غمگینی اور جزع و فضا کو جنم دیتی ہے اے اللہ کے بندوں تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حرام کے در سے حلال سے بچتے ہیں لیکن جہنم کے در سے حرام سے نہیں بچتے ہیں غفلت دل کی سختی اور ضعف بصیرت نے ان کو اس چیز میں ڈالا ہے صحیح بخاری میں جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جو چیز گلے گی وہ اس کا پیٹ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف پاکیزہ ہی کھائے اس کے بعد اللہ کے بندوں حلال کے ذریعے حرام سے بے نیازی اختیار کرو مظالم اور گناہوں سے توبہ کرو اپنے مال کو جہنم سے ڈھال بنا لو اللہ کی رضا مندی کے لئے اس کو خرچ کرو کسرت سے سرقہ کرو بلند درجات کو پالو گے اور مشتبہات سے بچو حلال تلاشو بندوں کی حقوق کی حفاظت کرو اپنے عمال پورے کرو امانت ادا کرو اہد و پیمان کو پورا کرو دھوکہ دھڑی جال سازی اور ٹال مٹول سے بچو اے ایمان والو اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو بسند نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالی سے ڈھرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں فائدہ پہنچائے اور پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے مخفضت طلب کرتا ہوں بے شک آپ بھی اسے مخفضت طلب کرو وہ بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے کہ اس کی ظاہری نعمتوں اور بے شمار نوادشوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندیاں اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں والے دینوں کو یکجا کر دیا اور آشف تحال اقلوں کو ہدایت دی اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر آپ کے پاک اہل خانہ پر آپ کے چمکتے ستارے اصحاب پر اور تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جو کبھی ختم نہ ہو مسلمانوں بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ حرام کا دائرہ بہت چھوٹا ہے کھانے کے چیزوں اور معاملات کے اندر تمام نفع بخش چیزوں اور کمائی کے ذرائع میں اصل حلت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بری جامع بات کہتے ہیں جان لو کے سنف کے الگ الگ ہونے اور اصاف کے فرق کے باوجود تمام موجود چیزیں لوگوں کے لئے متلق طور پر حلال اور پاک ہوں انہیں برتنا اور ان کے ساتھ رہنا ان پر حرام نہ ہو پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ایک جامع کلمہ عام بات اور فاضل مسئلہ ہے اس کا فائدہ عظیم اور برکت وسیح ہے علم برداران شریعت بے شمار عامال اور لوگوں کے واقعات میں اس کا سہارہ لیتے ہیں ان کا قول ختم ہوا اللہ کے بندوں لیکن انسان کی اپنی کوتاہی اور لالج کی وجہ سے حلال کا وسیح دائرہ اس کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حرام کھا کر حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جیسے رشوت غبن اور فاسد خرید و فرخت اور حرام تفلیح جیسے ذریعے سے مال کمانا اللہ کے بندوں زندگی چھوٹی ہے اور زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اللہ کی معصیت کر کے رزق حاصل نہ کرو جو چیز حرام کی طرف لے جاتی ہے وہ بھی حرام ہے حرام کھانے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں بیماریاں اور آفتیں کسرت سے رونما ہوتی ہیں گہران اور حادثات نازل ہوتے ہیں اور آپ سے ظلم و عداوت پھیل جاتی ہے مسلمانوں جب معاملہ اسی طرح ہے تو حلال و پاکیزہ کھانے اور امن و امان اور بعیزت زندگی کی درمیان جو رشتہ ہے اس پر غور کرو اللہ تعالیٰ کے اس خول پر غور کرو اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اتمنان سے تھی اور اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا کا پھر بھی انہوں نے اس سے جھٹلایا پھر انہیں عذاب نے آدھا بوچا اور وہ تھے بھی ظالم جو کچھ حلال و پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے رہو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سیوہ دوسرے کا نام پگارا جائے حرام ہے پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے تو وہ خواہش مند ہو نہ ہو نہ حد سے گزرنے والا تو یقین اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ کے مندو یہ بات یاد رہے یاد دلانے کے لئے کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک سرزمین حرمائن شریفائن مملکت سعودی عرب میں امن و امان ہے خوشحالی ہے اتخاد ہے اور نیک قیادت کے تئین یک یہتی ہے ہمارا ملک اللہ کے فضل و احسان سے اپنے مقدس مقامات کی وجہ سے طاقتور ہے اپنے اقدار اور باشندوں کی وجہ سے مالدار ہے اپنے مرتبہ اور حصولیابیوں کی وجہ سے بلند ہے اللہ کی حفاظت کے بعد اس کے سربراہان کی بیداری اور دور اندیشی کے وجہ سے مامون ہے یہاں جو امن و امان قائم ہے اس کی وجہ سے افواہ پھیلانے والے مشتعل ہوتے ہیں سربراہوں اور باشندوں کے درمیان باہمی اتحاد اور قوت اور قوت تمہ اور قیمہ رکھنے والوں کو پریشان کرتی ہے اس گھر کے رب پر جو ہمارا بھروسہ ہے وہ سادش کرنے والوں کی سادش ہم سے پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بعد اس قیادت کی حکمت سے ہمارے گھات میں رہنے والوں کے گمان ناکام ہوتے ہیں مسلمانوں یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب ہمارے ملک نے اللہ اس ملک کا اقبال بلند کرے بگڑے ہوئے اس کو روح کے اوپر شکم شرعی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے اپنے ملک پر حملہ کیا اس کے باشندوں اور جوانوں کو قتل کیا اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی امن پسند لوگوں کو ڈرایا اور گھات میں لگے دشمن کی مدد کے لیے دروازوں کو کھولنا چاہا بمباری تباہکاری دست درازی خون بہانہ ملک سے بغاوت دشمنوں اور سادش کرنے والوں کے ساتھ مل کر خیانت کرنا تشدد والے کام اور دشتگردی کا راستہ ہے یہ سب بڑے مفاسد ہیں امن پسند لوگوں کو ڈرانا ہے احد کو توڑنا ہے اور مسلمانوں کے حاکم سے بغاوت کرنا ہے یہ ایسا گھنونا جرم ہے جس کے اندر بہت ساری برائیاں چھوپی ہوئی ہیں دشتگردی انارکی اور فطرے کے خلاف حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف تھا جیسے امن و امان شریح حکم اور سیاسی استحکام کو بچانے کے لئے اختیار کیا گیا بھائیو دیکھنے اور غور کرنے والے الحمدللہ اس بلند اور مضبوط موقف کی قدر کریں گے جو امت اس طرح کے کسی بھی قابل مضمت حرکت یا مجرمان عمل یا کینا پرور خلفشار کے خلاف اختیار کرتی ہے اپنی قیادت اور حکمر آگے پیچھے امت ایک صف میں کھڑی ہو کر کسی بھی ایسے عمل کو برا جانتی ہے کسی بھی ایسے قول کی مضمت کرتی ہے اور کسی بھی وضح جواز کو قبول نہیں کرتی ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہے یا اس کے مقاب و مرتبہ اس کے عظم و حزم اور اس کے فیصلے کی حکمت میں شک پیدا کرنا چاہے یہ اسلام کا قلعہ ہے خیر کا منباہ ہے ڈرے ہوئے لوگوں کی جائے امان ہے کمزور لوگوں کی مدد ہے براہی شفقہ تعمیز ہاتھ ہے جو زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے یہاں سے بھالائی کے عامال پھیلتے ہیں اور خیر کے قافلے پوری دنیا تک پہنچتے ہیں یہ لوگ اس ملک کا عربی اسلامی اور عالمی پیمانے پر جو عظیم کردار ہے اس کو زک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن یہ ملک اللہ تعالی اس ملک کا اقبال بلند کرے اس کی پیچھے معزز باشندے اور معزز مقیم ہے ان تمام حادثات کے تئین سخت موقف اپناتے ہیں اور دین مقدسات گھروں اور لوگوں کی حفاظت کے ذمہ داری اور بیداری اہلیت، ٹھوز کارکردگی اور باریک تعامل کے ساتھ ان سے نمٹتے ہیں جن کے سبب سیکورٹی کامیابیاں انتظامی طاقت اور تمام حالات اور مقامات میں ٹھوز فیصلے ریکارڈ ہیں واللہ الحمد جان لو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کرو اتحاد، امن کے پھیلاؤ کریمانہ زندگی اور سربراہان مملکت کے ساتھ یا جہدی پر اللہ کا شکر ادا کرو نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو تم عزت و قوت غلبہ میں ہو حمد شکنی کرنے والوں اور افواح پھیلانے والے ناکام ہوتے ہیں پھر چان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی بات کا حکم دیا جس کے شروعات اس نے خود سے کی ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اللہ کے رسول درود السلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آلوے اصحاب پر عمر اور عثمان علی پر اور تمام صحابہ پر اور اس کے ساتھ ہم تمام لوگوں پر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے عزت ادا فرماؤ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر اور شرگ اور مشرگوں کو رسوا کر ملت اور دین کے تمام دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ ہمیں ہمیں ملکوں میں امن اتمنان اور خوشحالی عطا فرما اے اللہ ہمارے حکمرہ کی تو اصلا فرما اور تو اپنی رضا پر پیروی کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے امام کو اور ہمارے حکمرہ کو خادم حرمین شریفین کو تو اپنی توفیق عطا فرما اور کہت تو اپنے کرمے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے ولیہ حد کو ان کو ان کے ولیہ حد کو جسی کو تو پسند کرتا ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو تو تمام بندوں کے لئے رحمت بنا اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما تمام جگہوں پر ان کے کلمیں کو جمع کر دے ان کے حالت کو درست فرما ان کے مریضوں کی شفا دے ان کے پوروں کو دور کر دے ان کو شروع و فتن سے دور فرما اے اللہ جو ہمارے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف بڑا چاہے اے اللہ ان کے معاملات میں ان کو مشغول کر دے اے اللہ ان کے شروع میں ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے فوجیوں کی تو مدد فرما ان کی مدد فرما جو بورڈر پر تعانیات ہیں اے اللہ ان کی رائے کو اور ان کے نشانے کو درست فرما ان کے آزائم کو مضبوط کر ان کے دلوں کو مربوط کر دے اے اللہ تو اپنی تعاید کے ذریعے ان کی مدد فرما اور اللہ جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائے ہیں ان تمام کے تعلق سن کی مدد فرما اے اللہ جو شہید ہو گئے ہیں جو زخمی ہیں اے اللہ ان کو تو معاف کر دے جو زخمی ہے ان کو شفا دے اے اللہ تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اے اللہ تو یہودیوں کو پکڑ لے اے اللہ جو فلسطین پر خبضہ کی ہوئے ہیں اے اللہ ان کو پکڑ لے اے اللہ ان کے شروع سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے عیوب کے پردہ پوشی فرما اے اللہ ہمارے مریضوں کی شفا تا فرما اور ہمارے جو مر گئے ہیں ان کو مغفرت فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائیتا فرما اور آخرت میں بھلائیتا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور مرسلین پر سلام ہو اور ہر طرح کی تعریف تیرے لئے ہے اور ہر طرح کی تعریف تیرے لئے